جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے پھر فرمائے ممن صلی علیہ مئتن صلی اللہ علیہ الفا جس نے مجھ پر سو بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر ہزار رحمت نازل فرماتا ہے ماشاءاللہ ریال اسٹیٹ کے لوگ ہیں کلکولیشن کے ماسٹر ہیں ایک درود پر دس رحمت دس درود پر سو رحمت سو درود پر ہزار رحمت اور کیا چاہیئے بھائی ایسا کونسا کاروبار ہے آپ کے پاس ملٹی پلائے بر ٹین اور اللہ کی رحمت کا تو کوئی مولی نہیں ہے نا اگر میں چاہتا ہوں کہ صبح سے شام اللہ کی رحمت ہی مجھ پر برستی رہے گھر سے نکلوں پھر بھی رحمت واپس جاؤں دل بھی رحمت آفیس پہ بیٹھوں دل بھی رحمت کاروبار میں برکت درود پر پڑھو نا بھائی یہ تو فارمولہ ملاوا ہے آپ لیکن اس کے آگے جو حدیث کا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے نبی پاک فرماتے ہیں وَمَن صلَّى عَلَيْهِ عَلْفًا جس نے مجھ پر ہزار بار درود پر پڑھا زَحْمَتْ قَتِفُهُ لَنْ سَلُّوَ لَلْحَبِيبِ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جن کا جب بھی ذکر خیر ہو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ نے ان کو بہت بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے وہ ہستی کا مقام کتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو چھوٹے سے دو انسیڈنٹ دو خوبصورت واقعات سناتا ہے ایک بار نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت کی کچھ دروازے ہیں روزہ رکھنے والے کو باب السیام سے جنت میں بلایا جائے گا نماز پڑھنے والے کو جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی ایک اچھی خسلت اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس اچھی خسلت کی برکت سے اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں حضور کوئی میرے اندر بھی خسلت ہے تین سو ساٹھ اچھی عادتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خسلتیں ہوئے ہیں اللہ اکبر ان دو حدیثوں سے اندازہ کرو کہ وہ پرسنیلٹی کیسی ہیں ان کا مقام کیسا ہے ان کا مرتبہ کیسا ہے ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حدیثوں سے پاک کا خلاصہ ہے ان ہستی کے بارے میں ان شخصیت کے بارے میں کہ ان کا ایمان ایسا ہے ایمان مضبوط ایسا ہے کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جن کا میں نام لے رہا ہوں اگر ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت کے ایمان سے زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا ان کا ایمان وزندار ہو جائے آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ کوئی اور نہیں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ جتنی ان کی شان بیان کی جائے آپ کا نام عبداللہ تھا یہ بھی پتا ہونا چاہیے لوگ جب بھی کہتے ہیں ان کا نام ابو بکر تھا ان کا نام ابو بکر نہیں تھا ابو بکر ان کی کنیت ہے ان کا نام عبداللہ تھا اور نبی پاک سے ان کی دوستی بڑی پرانی ہے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب بیس سال تھی نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی عمر بھی ملتی تھی طبیعت بھی ملتی تھی طبیعت میں شرافت بھی تھی بتوں کی پوجہ اچھی نہیں لگتی تھی شراب کی قریب پہلے ہی نہیں جاتے تھے برے کاموں کے قریب پہلے ہی نہیں جاتے تھے اور نبی پاک جسی پاک ہستی نظر آئی بس آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے دوستی بڑی پکی ہو گئی نبی پاک رہے تو چالیس سال تھی عمر میں جا کے اعلان کیا اعلان نبوت وگر یہ بیس سال سے نبی پاک کی رفاقت میں رہے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے محلے میں رہتے تھے تو نبی پاک سے گویا روزی ملاقاتیں ہوتی تھی تو بڑا کمال کا ساتھ نبی پاک کا ان کا گزرا ہے بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں ابھی میں ایک جگہ بیان کرتی آ رہا ہوں وہاں ہم نے غار سور کا واقعہ بیان کیا وہاں ہم نے حجرت مدینہ کی باتیں کی وہاں ہم نے عشق رسول کی باتیں کی واقعات تو اتنے ہیں کہ ہم ساری رات ان کے بارے میں بیان کرتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ بلٹی ڈائیورڈ ڈائمنشن شخصیت ہیں مگر میں آج چاہتا ہی ہوں چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتے ہیں تو آج ماشاءاللہ وقت نکالا ہے آپ نے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تین سو ساٹھ خسلتیں ان کے اندر ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بیان کر دی جائیں کہ کوئی ایک ہم بھی اپنا لیں ایسا کیا تھا ان کے اندر کہ نبی پاک فرماتے صدیق اکبر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خسلتیں موجود ہیں کچھ تو ہم اپنا لیں شاید ایک بھی ہم اپنا لیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے زندگی راہ راست پر اور صحیح ٹریک پر آ جائے گی تو میں چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک جو حیبٹس ہیں پہ آپ کے آدات و اتوار ہیں اس پر بات کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل تھے اتنے جس کو کہیں کہ ڈاؤن ٹو ارث تھے کہ آپ کے محلے میں کچھ بچیاں رہتی تھیں وہ بچیاں روز آ جاتی صبح اپنی بکرییاں لے کر کہتی چاکا جان بکریوں سے دودھ نکال دیں آپ بکریوں سے دودھ نکال کر ان کے برطن میں ڈال کر دے دیا کرتے اب سڈنلی آپ امیر المومنین بن گئے آپ خلیفت المسلمین بن گئے لیڈر آف دا نیشن بن گئے وہ بچیاں آئیں کہتی ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کے دیں گے صدی اللہ ہوا رویہ چینج نہیں ہوا عادتیں نہیں بدلیں ہمارا حال کیا ہے تھوڑے پیسے آ جائے تھوڑا نام ہو جائے تھوڑی بشوری ہو جائے تھوڑا کوئی منصب مل جائے کوئی اہدا مل جائے کوئی اقتدار مل جائے توڑی بدل جاتی ہے سٹائل ہی بدل جاتا ہے بندہ پرانے لوگوں کو پہچانے سے اندار سے لوگوں کر دیتا ہے میں کہاں یہ کہاں نہیں میرے پیار اسلام ہم اس آقا کے امتی ہیں اس اللہ کے حبیب کے امتی جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے فرما دیں جو اللہ کے عرش پر جا کر رب کے مہمان بنتے ہیں مگر آجزی کا عالم یہ ہے کہ حبشی غلام کے گھر جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں اپنے جوتے کا تصمہ خود بناتے ہیں اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں یہ ہے اللہ کے حبیب کی عادتیں اور ہم ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں اگر واقعی آپ نے وہ عادتیں اپنانی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں تو آجزی کو نہ چھوڑنا کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہیں میں اگر یہ کہوں تو وہ تکبر اس میں بتائیں نا کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا very first sin سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا شیطان نے کیا کیا تھا پہلا گناہ تو اس ہی نے کیا تھا نا حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا اس نے کیا کہا تھا رب کو انا خیرم من اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من تین اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا میں اس کو کیوں سجدہ کروں یہی پرابلم تھا نا اس کو once in a lifetime he made proud زندگی میں ایک بار تکبر کیا شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا وہ تو عزازین اس کا نام تھا وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا معلم الملقود تھا فرشتوں کا استاد تھا جنت کا خزانچی تھا بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا ایک بار تکبر کیا اس کا چہرہ اس کی ساری نورانیت لے لی گئی ساری زندگی عبادت برباد اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا اکل مند لوگ بیٹھے میں اس صرف اشارہ کروں گا جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا کبھی سوچا ہے پڑھتے رو نمازیں کرتے رو سجدیں کرتے رو صدقے تکبر جب تک دل میں ہے نا ہم نے تو بچپر میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وائے رائے کا دانہ یہ ایکزمپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے اتنا سا رائے کا دانہ ہوتا ہے اس لئے ایکزمپل دی گئی چتہ تل ہوتا ہے میں نے دیکھا رائے کا دانہ اتنا سا ارے جس کے دل میں رائے کے دانے دوٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پورا دلی تکبر سے بڑا ہوا ہوگا جس کی سٹائل ہی چینج ہو گئی ہے جس کی باتیں ہی چینج ہو گئی ہیں میں امیر یہ غریب میں اس سے بہتر ہوں یہی کہاتا ہے شیطان نے ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا یہ غریب میں فلاں برادری والا اس کی تو خاندہ نہیں کوئی نام ہی نہیں میں پڑا لکھا یہ جاہل میں مشہور اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں میری اتنی بڑی سٹیٹ ایجنسی اس کو کام کرنا نہیں آتا مجھے چالیس سال کا تجربہ یہ کلا بھی آئے تو یہ کیا ہے تکبر کی ڈیفنیشن ہی یہی ہے کہ بندہ آپ نے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے خدارہ یاد رکھیے قیامت کے دن عدیسوں میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چیوٹی کی شکل میں لائے جائے گا اور اس پر لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے رونتے ہو جائیں گے نہ کرو پلیز آجزی انکساری اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ دیکھیں آپ جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکتی جاتی ہے تناور درخت کون ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکونا بھائی آجزی اختیار کرو اللہ اور پھل لگا دے گا اللہ اور برکت ڈال دے گا اکڑنا نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہمیں مالدار بنایا ہمیں عزت دے دی ہمیں نام دے دی ارے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے ہاں یہ بھی حال ہے قریب نہیں بیٹھ سکتا کوئی ہمارے ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے سوچو نہیں کرتے ایسا ہم یہ بہت شدید غلطی ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا اتنا عبادت گزار اور اتنا مقبول ہو گیا وہ بندہ اللہ کی بارگام میں کہ وہ جدر جاتا تھا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا تھا ساتھ بادل بھی ٹریول کرتا تھا اتنا نیک ادھر اسی علاقے میں ایک بڑا گناہگار سچ بھی رہتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کتنا نیک ہے اور میں کتنا گناہگار کتنی گناہ کی ہے میں ایسا کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ کی رحمت اس پر برسے کی کچھ چھینٹیں مجھ پر بھی گر جائیں گے میرے بھی گناہ محب ہو جائیں گے اچھی نیت توبہ کی نیت آجزی کی نیت تھی اس کی نیت اچھی تھی وہ جا کر بیٹھ گیا اس نیک بندے سو کالڈ نیک آدمی کے پاس جب وہ بیٹھ گیا برابر میں اب نیک آدمی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا کہ میں کدھر اور یہ کدھر میں اتنا نیک کے بادل چلتا ہے یہ زمانے کا گناہگار بدکار شرابی میرے ساتھ اب اس نے پتہ کیا کیا اس نیک بندے نے اس کے دیکھو کیسی بدبختی تاری ہوئی اس کے کھڑے ہو جاؤ یہاں سے تم کیا کر رہے ہوئے میرے سامنے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں وہ پہلی شرمندہ تھا پہلی اپنے گناہ اس کو یاد آئے ہوئے تھے بشارہ شریف آدمی کھڑا ہوکے چلا گیا جیسی وہ جانے لگا نا وہ جو بادل سایہ کی ہوئے تھا وہ اس گناہگار کے ساتھ جانے لگ گیا اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال کو دوبارہ سے شروع کریں جتنی نیکیاں اس نے ایک بندے نے کی تھی نا تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں زیرو کر دی گئیں ختم کر دی گئیں اور اس نے جتنے گناہ کیے تھے آجزی کی وجہ سے انکساری کی وجہ سے توبہ کی نیت کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی اچھی نیت اور بری نیت میں یہ فرق ہے خدارہ اپنے دل میں آجزی پیدا کریں صدی کی اکبر کی عادتیں اپنانی ہے نا جنت میں جانے والی عادت ہے نا پہلی عادت آجزی کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ میں بڑا میں کچھ بھی نہیں مجھے جو دیا ہے رب نے دیا ہے خدا کی قسم ہم نے رات و رات زکاة دینے والوں کو زکاة لینے والا بنتے دیکھا برباد ہونے پہ دیر نہیں لگتی ہے پوری پوری فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے ارے سہلاب کو دیکھا ابھی ہم نے پچھلے دنوں لوگوں کا سب کچھ بہ گیا نا مجھے رب نے بچایا آپ کو بچایا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کس بات پر اکڑتے ہیں اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس لیے اکڑتا ہے ارے منٹ نہیں لگتا ہے ایسی بیماری لگتی کہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ نے دیا تو شکر ادا کرو کہ مالک تو نے دیا میرا اپنا کچھ نہیں بس اس کو زوال نہ لگے اللہ اس پر اور برکت ڈالی ہو برکت تو جب لگے گی جب تو شکر ادا کرو گے تکبر نہ کریں دوسری عادت اسی پر میں بہت کچھ بول سکتا ہوں باتیں بہت ساری ذہن میں آرہی مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں اٹلیس میں تین چار عادتیں آپ کو بتا کے جاؤں تاکہ کمس کب کوئی ایک بھی ایڈاپٹ کر لے ایک بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لے گا تو زندگی اس کی بہت خوبصورت گزر جائے گی دوسری کتنی خوبصورت عادت تھی کہ حضرت عمر فاروق اب یہ دیکھیں لوگ کیسے تھے اتنا بڑا نام اتنی نیکیاں جنت کی بشارتیں سب کو ملی ہوئی پھر بھی نیکیوں کا تڑپی اتنی تھی کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی نیکی کمال جیسے اپنا پیٹی نہیں بھرتا یہ بھی پروجیکٹ میں بکنگ کرا لوں اس میں بھی بکنگ کرا لوں ایک نابینہ خاتون تھی آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے صبح صبح چلے جاتے تھے اس کے گھر میں جھاڑو دیتے اس کے برتن میں پانی بھرتے یعنی اس کے گھر کے سارے کام کچھ کر کے آپ واپس آ جاؤں اس نابینہ خاتون کو پتہ نہیں سلتا تھا وہ تو ویلی نابینہ تھی کون آ رہا اتنی بڑی شخصیت آ رہی اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کام کچھ سارے ہو گئے برتن بھی بھرا ہوا ہے پانی سے گھر بھی ساتھ آپ حیران ہی مجھ سے پہلے کون آ کے کر گیا دوسرے دن پھر گئے تو پھر کوئی پہلے کر کے چلا گیا یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے پہلے یہ کام کون کر رہا ہے تیسرے دن آپ پہلے چلے گئے اور جا کے چھپ گئے دیکھتا ہوں کون آتا ہے مجھ سے پہلے تو دیکھا کوئی اور نہیں امیر المومنی حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں چاڑو لگاتے ہیں پانی بھڑتے ہیں اور اس کے گھر کا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں بظاہر تو یہ واقعہ ہے لیکن آپ اس کے پیچھے اگر تھیم دیکھیں نا اس کے پیچھے لوجک دیکھیں اس کے پیچھے سواب دیکھیں دو بڑی اہم باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں نمبر ون ایسی نیکی کی جا رہی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون آ رہا ہے اور یہ صفائی کر کے غریب کی مدد کر کے جا رہا ہے یعنی کسی محتاج کی مدد کی ہے اور جتا کے نہیں کی ہے پتا کے نہیں کی ہے بلکہ ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہے بھئی جس کی نیکی ہو رہی اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ تو دابینا خورو خاتون ہیں کہ میرے گھر میں امیر المومنین آ رہے ہیں اور جھاڑو لگا کر برتن بھر کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے آ کر کہ جانتی ہو میں کون ہوں امیر المومنین ہوں خیال رکھنا میرا تیرے گھر کے کام کر کے جا رہا ہوں نہیں نہیں پتا ہی کوئی نہیں اسے یہ اللہ والے تھے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کوئی ایک نیکی ایسی ہے میں آج کلفٹن ڈیفنس کے تمام ریال اسٹیٹ ایجنٹ اور جتنے ماشاءاللہ اور میرے عاشقان رسول بھائی ہم بیٹھے ہیں بعد میں یہ میرا بیان چینل پہ بھی چلے گا یا جہاں بھی سوشل میڈیا پہ چلے سب سے سوال کرتا ہوں اور یہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک نیکی ایسی ہے ہمارے پاس کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے سوال کیجئے گا کبھی اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر کے یار ایسی ایسی میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے ہمارا بڑا پراملن ہے ہم نیکی کرتے ہیں وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال اب تو ہر چیز ہمیں بتانی ہے لوگوں کو نہ کیا کرے ایسا کچھ تو ایسا کر لو یار کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو میں جانوں میرا رب جانے کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان مردود ہے نا یہ ریاکاری پتے کیا رہا ہے اس کو کہتے ہیں انگریزی میں آسٹنٹیشن دکھلاوا یہ اس کو احادیث میں شرکِ ازغر کہا گیا یہ اتنی بری برائی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ سے شیطان کہلوا دے گا آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے یہ بھی نیکی کی یہ بھی نیکی کی میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں چونکہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جب نارمالی کسی کے گھر جاتے ہیں نارمالی بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تو پتہ بات کیسے شروع ہوتی ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں بس بہت اللہ کا شکر ہے بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے الحمدلللہ سرکار نے بڑا مہربانی کی ہے پچھلے پندرہ سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہوں رجب شابان میں بھی روزے رکھتا ہوں تحجد کا بھی معمول ہے ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی تو وہ بھی ہم نے بنائی ہے وہ ہمارے محلے میں کچھ غریب بچیاں ان کی شادی کرنے کا بھی موقع ملا ہے کس نے پوچھا آپ سے یہ ساری نیکیاں آپ کیوں بتا رہے ہیں پچھلے پندرہ سال کی نیکیاں آپ نے پانچ منٹوں بیان کر دی ہمت نہیں پڑتی ہماری ورنہ کبھی میں پوچھ لو چلیں آج سب سے پوچھ لیتا ہوں ان سے تو نہیں پوچھ سکا جنہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ کو پندرہ سال پرانا حج یاد ہے آج صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے کل آپ کی آنکھوں نے کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے غیبت ہو جاتی ہے آپ سے وہ یاد ہے کناہ یاد نہیں ہے نیکیاں پرانے پرانے یاد ہیں اور بار بار بتائی جا رہے ہیں سب کو بتائی جا رہے ہیں جو آرہا اس کو بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے بھائی اپنے دل سے پوچھے نا میں نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے نا میں جانوں میرا رب جانے خدارہ شیطان کس وار کو سمجھیں یہ ہم سے کہلوا کر کہیں ضائع تو نہیں کروارا اور پھر انہیں کیا کیا نابینا خاتون کی مدد ہو رہی ہے اس کو پتا نہیں ہے وگر آج حال یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی راشن دیتا ہے پچھلے دن ہم نے ایسے چکلے دیکھے دل خراش مناظر دیکھے کہ جناب ایک براشن کا بورہ دینے کے لیے پانچ لوگ کھڑے اس غریب کے ساتھ تصویر کچھوارے ہیں شرم نہیں آتی یار اس کی غربت کا مزاک اڑا رہے ہو کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے مزا یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں شیطان کا وار کیسا ہوتا میں صرف ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ خود وار کرتے جائیں کہ ہاں یار میں نے بھی کہاں کا مسٹیکس کی ہیں مثال کے طور پر کبھی آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تحجد پڑ لی بڑی اچھی بات لیکن تحجد پڑنے کے بعد اب صبح اٹھے آفس پہ آئے اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یار بتاؤں تسی کسی کو تحجد پڑی اب کیسے بتاؤں بس یار آج بہت تھک گیا ہوں خیریت کیوں تھک گیا بس وہ تحجد نوڑ گیا تھا اچھا سامنے والا لگائے گا اچھا ماشاءاللہ آپ تحجد پڑتے ہیں جی جی بس الحمدللہ بس اب در دل میں تھندک پڑ گئی کہ میری تحجد ریسیو ہو گئی کوئی واتس اپ میں بلو ٹک آتا ہے میسج ریسیو ہم کہتے ہیں میری نیکی ریسیوڈ ہو گئی کیوں بتائی آپ نے پوچھئے اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی ہم بہانہ کرتے ہیں کہ میری نیکی پتہ چل جائے میں آج آپ کو اخلاص کی تعریف بیان کر دیتا ہوں علماء کہتے ہیں the definition of اخلاص اخلاص یہ ہے اور اخلاص کیا ہے یہ چابی ہے قبولیت کی اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہونا اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپا ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو نہ پتہ چل جائے کوئی بھی نہیں چاہتا نیکیوں کیوں پتہ چل جائے میں جانوں میرا رب جانے اور دوسرا اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملانا جو اس سے زیادہ important ہے کہ جتانہ نہیں ہے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتنی بڑی mistake ہے یہ بھائی یاد ہے نا نوکری لینے میرے پاس ہی آیا تھا میں نے دلوائی تھی نوکری تجھے آج بڑی real estate کھول کے پیٹھا ہے میرا احسان بھول تو نہیں گیا تجھے کرزہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا بھول تو نہیں ہے دو پٹی کے چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس آج گاڑی میں گھوم رہا ہے بڑا آدمی ہو گیا ہے میں نے تر کو کاروبار پر دکھایا تھا یہ لائن کس نے سکھائی تھی میرے پاس دوکری کرتے کرتے آج تجھے اپنی دکان کھول لی کیا کر رہے ہیں یہ نیکی کی ہے یا احسان جتا رہے ہیں میں آپ قرآن سناتا ہوں آپ یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں ان کو قرآن سناتا اور اللہ نے قرآن میں یہ ڈیریکلی مومنوں سے بات کی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ہم کیا کر رہے ہیں کبھی بھی نہ کریں احسان اگر کسی کا بھلا کیا تو اس کو یہ بتا بھی نہ چلنے دیں مزا تو یہ ہے کہ میں کسی کا بھلا کروں اور اس کو بھی بتا نہ چلے بھلا کس نے کیا پھر مزا ہے مگر ہم تو اسے بار بار یاد دلاتے ہیں بار بار جتاتے ہیں صدقہ ختم یہ تو دل آزاری ہو رہی ہے عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کوئی طریقہ بتاؤں ایمان تازہ ہوگی ہے جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب وہ اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی ہے تو اس کو کہتی کہ دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا اب غلام گیا اس نے جا کر کسی غریب کو جو بھی پیسے وغیرہ دیئے تھے کھانا وغیرہ دے کر آگئے آ کر کہا کہ امی حضور اس نے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کی کہا کیا کیا دعائیں کی اس نے بتایا انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا امی حضور نے ہاتھ اٹھا ہے اس غریب کے لئے یہ دعائیں کی جو انہوں نے اس کے لئے کی ان کے لئے کی تھی وہ پتہ کیا کہا دعا کا بدلہ دعا ہو گیا صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے یعنی صدقے کے بدلے سپیسیفکلی دعا بھی نہیں کروائی ہم کیا کرتے ہیں دیکھو تیرے کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں ہر چکر میں میرا نام لینا ہے کعبے کو دیکھ کے اپنے لیے نہیں میرے دعا کرنا تیرے کو پیسے میں نے دیئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم اگر آپ کے لیے وہ دعا ہی نہ کرے رب تو جانتا ہے نا کس نے پیسے دیئے ہیں ہر قدم پر آپ کو پہلی سواب ملنا ہے آپ کیوں کیوں انفسائز کرتے ہیں جتاتے کیوں ہیں ہم امپوس کر دیتے ہیں اس کے اوپر نہ کریں ایسا یہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی ضائع ہو جائے صدیق اکبر کی صدا کو ادا کرو مدد کرو اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دو بلکہ میں سچی بات بتاؤں بات تھوڑی گہری ہے چند لوگوں کوئی سمجھ آئے گی جو مجھ سے اور آپ سے زکاة لے کے جاتے ہیں وہ ہم پر احسان کرتے ہیں ہم ان پر احسان نہیں کرتے ہیں ہمارے مال کا میل وہ لے کے جا رہے ہیں ہمارا فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں ہم کس بات کا احسان کر رہے ہیں میرا اور آپ کا کمال کیا ہے مجھے بتا دو یار اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا خیرات دی مدد کی میں نے کمال کیا کیا میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے آج آ کر کوئی کہتا ہے ماں بیمار ہے دبائی کے پیسے نہیں بہن کی شادی ہے جہز کے پیسے نہیں اور مجھ میں کبھی کیا ہے میں بھی تو اس کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے مجھے پیسے دو ارے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میرے دروازے پر کوئی مسلمان مدد کے لیے آتا ہے اور میں مدد کر کے احسان جاتا ہوں خدا کی قسم جب بھی صدقہ کرو نا جب بھی اللہ کی رام میں خرچ کرو ساتھ سجدہ بھی کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا میری اور آپ کی اوقات کیا ہے آج پیسے والے ہوگے تو غریبوں کو ستائیں گے احسان کریں گے اور جو اتنا شکر گزار بنے گا کہ یا اللہ تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا یقین کرو اللہ اس سے ہمیشہ دینے والا ہی بنایا جو دل دکھا کر دیتا ہے نا ستا ستا کے دیتا ہے جتا جتا کے دیتا ہے اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے اب آؤ تیسری عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ غلام تھا وہ غلام آپ کے لئے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیا اور جیسے دودھ پی کے فارغ ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ آپ نے آج پوچھا نہیں کہ میں دودھ کہاں سے لائے ہوں آپ ہر بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو وہ کہاں سے لائے ہو کہ بتاؤ کہاں سے لائے ہو کہا حضور جب ایمان نہیں لائے تھا نا زمانہ جہلیت ہے میں نے کسی پر منتر پڑ کر پھوکا تھا آج وہ بندہ مجھے مل گیا وہ اس نے مجھے منتر کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا آپ نے کہاں یہ تم نے دودھ مجھے پلا دیا تو حرام اجرت تھی منتر کی اجرت تھی اب آپ بڑے گھبر آئے آپ نے اپنے موں میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کیا کر گیا دترا دودھ تھا وہ سب نکالا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے جو مجھ سے ہو سکا میں نے نکال دیا جو رگوں میں دودھ کے چند کترے رہ گئے میرے مالک کو تو معاف فرماتے کیا سیکھنے کو ملا صدیق اکبر حرام سے کتنا دور رہتے تھے حرام کا ایک کترہ جسم منا جائے یہ ان کی عادت تھی میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں کچھ لوگ بعد میں بیان میں آئے ہیں کہ صدیق اکبر سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تم میں وہ ساری خسلتیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں حدیث کا جو خلاصہ بنتا ہے تو میں ایک ایک کر کے صدیق اکبر کی خسلتیں عادتیں بتائی جا رہا ہوں کہ کوئی ایک کوئی ڈاپٹ کٹ ہویا یہاں ہم سب کاروبار کرتے ہیں نا کہ ہم کاروبار میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایک کترہ بھی حرام کا نہ آئے ارے کوئی نئی اسکیم آئیے سب لے رہے میں بھی لے لوں نیا پلوٹ آیا نیا پروجیکٹ آیا کبھی پوچھا کسی عالم دین سے کبھی مفتی سے کہ یہ ڈیل کرنا یہ اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے حلال ہے حرام ہے سود تو نہیں ہو رہا یار سب کر رہے نا بس میں بھی کر رہا ہوں پوری مارکٹ کر رہی نفع بڑا ہے ارے بڑا نفع ہے کہیں جہنم کی آگ تو نہیں لارے کہیں حرام لے کر اپنے مال کو نپاک تو نہیں کر رہے یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارے سارے ہمارے انداز کیا ہوتا ہے کیا ریٹ ہونا چاہیے کس طرح کا پلوٹ لوں کیونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اچھا کس ٹھیکے دار سے بنواؤں ریٹ کیا ہونا چاہیے جس کام کو شروع کرتے اس کام کے ایکشپرٹ سے بات کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں تو کبھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ بھائی میں کی کاروبار کرتا ہوں پلیز چیک کریں کوئی حرام چیز تو نہیں ہو رہی ہم مفتی تو نہیں ہیں نا حلال اور حرام کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسی کام ہو رہا ہے ہم سچا کام کرتے ہیں بھائی آپ کے والی صاحب مفتی تھے نہیں آپ کے دادا مفتی تھے نہیں ابو نے جو کیا دادا نے کیا ضروری ہے ٹھیک کیا ایک بار چیک کروالے اگر واقعی ٹھیک کیا تو سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اگر مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب گروڑ ہے تو توبہ کر لینا ایک آدھی چیز ختم کر دینا جو حرام کی ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ حرام مال ہماری روحانیت کو کتنا برباد کرتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کے گرگڑا گرگڑا کے تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کی کہ اے مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر لی حضرت موسیٰ نے کہا یہ اللہ وجہ کیا ہے اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے آج جو پریشان ہے نا کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی کسی کی بیماری نہیں جاری کسی کی ٹینشن نہیں جاری چیک تو کرو یار یہ حرام تو نہیں کمارے اچھا پورا حرام نہیں کمارے کہیں نہ کہیں سے چھوٹا بھوٹا آگے سے حرام تو نہیں آرہا یہ تھوڑا بہت حرام بھی جو نا آپ کی پوری روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے ایک تھنڈا میٹھا جگ آیا بھی دودھ کا نا بلکل تھنڈا میٹھا تازہ اور اس میں کوئی دو کترے پشاپ کے ڈال گیا آپ دودھ پیئے گے کوئی ہو سکتے کہے یار دو ہی تو کتریں پیلو بھائی آپ کہیں گے دو کتروں نے سب کو ناپاک کر دیا برباد کر دیا یہ چند حرام کے لکمیں جو ہے نا روحانیت برباد کر دیتے ہیں سکون برباد کر دیتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی اور میری دعائیں قبول ہوں ایک اتنا کمال کا سوال حضرت سعید بن نبی وقاس عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں انہوں نے نبی پاک سے کیا دعوات بننا چاہتا مستجابت دعوات کس کو کہتے ہیں جس کی ساری دعائیں قبول ہیں ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی آپ نے کہا حضور میں مستجابت دعوات بننا چاہتا تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے ساد اتنے سجدے کرو اتنی تلاوت کرو اتنے روزے رکھو ایک ساد اپنی غزہ پاکیزہ کر لو تو مستجابت دعوات بن جاؤ گے this is the formula غزہ پاکیزہ ہو مجھے نہیں چاہیے حرام چاہے بڑکا ہے ایک بات میرے بھائی یاد کر لو سارے میرے بھائی جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گا ہم جلدی کر کر حرام کماتے ہیں اگر صبر کرے تو حلال میں بھی آ جاتا مگر صبر نہیں آتا نا سب لوگ آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا ارے کروڑوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو بیماریاں ہوں اور تھوڑے ہوں اور حلال کے ہوں اور سکون ہو اس سے اچھا کیا ہے لائف جو انہیں ایک بات یاد رکھے ہم سمجھتے ہیں اور وہ بڑا برکت والا اتنی گاڑیاں اتنے بنگلے اتنی بڑی ایجنسی نہیں لائف جو برکت ہے نا یہ یاد رکھ لو یہ کوئنٹیٹی کا نام نہیں ہے برکت کوالٹی کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہے وہ برکت والا نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے اور ساتھ زندگی بڑی اچھی ہے برکت والا تو وہ ہے جس سے رب راضی وہ رب سے راضی پر سکون لائف حلال روزی ادھر بھی چین آخرت میں بھی چین اب ادھر بہت بڑے بڑے منگلے لگزری ہاؤسز کبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں حلال کی کماؤ اللہ بہت برکت ہم بعض وقت دوسروں کو دیکھ رہے ہوتا ہے یہ آگے بڑھ گیا وہ آگے بڑھ گیا فیرون کے پاس بہت پیسہ تھا بھائی فیرون کی پیروی کرو گے کارون کے پاس بہت پیسہ تھا ہم اس کو پیچھے تھوڑی بھاگیں گے ہمیں عثمان اے غنی والا حلال پیسہ دیکھنا ہے ابو بکر صدیق والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا فالو کرنا ہے تو ان کو کرے نا اور میں یہاں چونکہ آپ کی اسوسییشن کی طرف سے پروگرام ہوا ہے میں ایک آفر بھی کرنا چاہتا ہوں دیف کلیریا والوں کو ایزا ممبر آف دعوت اسلامی میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں میں خود اس فیلڈ سے کافی تعلق رکھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری ایڈوائزری بورڈ میں کسی ایک مفتی ساتھ کو شامل کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے ہم آرینج کر دیں گے آپ ان کے کوئی ہفتے میں ایک سیشن کر لیں یا کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ نمبر ہو جائے کہ بھائی یہ ایک گھنٹہ ہفتے میں یا ہفتے میں دو دن یہ ایک گھنٹہ only for the property real estate والوں کے لئے ہوگا آپ فون کریں مفتی صاحب اپنی ڈیل چیک کروالیں اپنا مسئلت پوچھ لیجئے اس میں کیا حرج اگر ایک بار آپ سوال کر لیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جو کام کرنے بلکل حلال ہے دو رکھا شکرانے کے نفل پڑھ لے نا بھائی اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں یوں کر لیں یہ حرام ہے یہ حلال وہ راستہ بھی بتائیں گے آپ تو اس میں آپ کی روزی حلال ہو جائے گی میرے بھائیوں تو اس کی فکر کریں ہم سروس نہ بھی دیں تو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے ہم تو پیسی آپ کو آفر کر رہے ہیں ورنہ آپ کے لئے ضروری ہے پیاسا کونہ کے پاس جاتا ہے بیمار ہوتا ہے دوکٹر تھوڑی گھر آتا ہے ہم جاتے ہیں دوکٹر کے پاس تو ہمیں رابطے رکھنے چاہیے علماء سے مفتیان اکرام سے تاکہ ہماری روزی حلال رہے ہم گناہگار نہ ہو ہم سب نے دنیا سے جانا ہے مال لے کے تھوڑی سالہ چھنے جائیں گے پیچھے بچوں کے لئے چھوڑ کے جائیں گے اگر وہ حرام چھوڑ کے گئے تو مار پھر بھی قبر پر پڑھنی ہے تو ایک بار چیک کروالو بھائی تاکہ کسی انداز میں کسی کام میں ہم حرام کی طرف نہ جائیں ہم حرام میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں رشوت ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے سود ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کمائیں اللہ اس میں خوب بھرکت ڈال دے گا ایک آخری عادتیں تو بہت ساری ہیں ایک اور بات کیونکہ بیان کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے میں اور یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کے خالہ ذات بھائی بھی تھے اور ان کا نام تھا حضرت مستح عدی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ہیلپ کرتے تھے وہ بڑے غریب تھے صدیق اکبر ان کو ہر مہینے پیسے بجواتے تھے ان کو گھر بار کا خرچہ دیتے تھے تو وہ صحابی بدری صحابی بھی تھے اور مہجر صحابی بھی تھے اب ہوا یہ کہ کوئی ان سے ایسا کام ہوا اس قزن سے جس کی مدد کرتے تھے کہ بہت دکھ پہنچا صدیق اکبر دل ٹوڑے گئے تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں ایک تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس نے میرے ہی دل دکھایا یا میرے ساتھ ایسا کیا آپ میں جب دل دکھا تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی اور خرچ نہ دینے کا ارادہ کرنا جب آپ نے یہ کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ کی ایک عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور قرآن میں جو رب نے پیغام دیا وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کے آخر میں ہم سب سن لیں اور جو اس میں مبتلا ہیں جو اس کام میں پھس جاتے ہیں اس سے ہم سب کو نکلنا ہے صدیق اکبر سے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن بیان فرما رہا ہے وَلَا يَأْتِلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعْدِ أَنْ يُؤْتُو وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں کرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم کھا گئے تھے کہ اب تو نہیں دوں گا پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ اور انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کر دیں غلطی ہو گئی نا وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ ماف کر دیں درگزر کر دیں انام کیا ملے گا ماف کرو گے درگزر کرو گے کیا خوبصورت انام رب نے اعلان فرمایا کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ہائے ہائے اب اس آیت میں بہت ساری باتیں بجان ہو سکتی ہیں ایک خوبصورت نکتہ پہلے سن لو کہ اللہ نے صدیقِ اکبر کا ذکر کس انداز سے کیا قرآن کہتا ہے اور قسم نہ خواہیں تم میں کون اُلُلْفَضْل تم میں جو فضل والے ہیں گویا صدیقِ اکبر کو قرآن فضیلت والا فرما رہا اچھا پھر کیا فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کو ماف کر دونا درگزر کر لو کیا تم یہ نہیں چاہتے تم اس کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کرتے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے یہ اتنا کمال کا فارمولہ یہ جملہ قرآن کا یاد کر لو وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ اور چاہیے کہ ماف کریں چاہیے کہ درگزر کریں اب ہم سب غور کریں ہمارے ملازم کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں ہمارے بیوی کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں کبھی دوستوں سے غلطی ہو جائے ہم ماف کرتے ہیں نوکر کا غلط آبالیں گے اس کو غالیاں دیں گے کیونکہ وہ کچھ کرنی سے گئے گا عجیب منطق ہے ہمارے گاڑی میں جا رہے ہیں بڑا غصہ آیا آگے والے نے ذرا سائڈ ماری اتر گئے جب دیکھا چار گاڑ اس کے اترے نہیں کوئی بات نہیں بھائی جائے آپ کیا ماف کیا آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کمال یہ کہ آپ کے پاس چار گاڑ ہیں اور کسی گاڑی والے نے آپ کو سائڈ ماری آپ پھر بھی اس کو ماف کریں قدرت آپ کے پاس ہے طاقت آپ کے پاس ہے بدلہ آپ لے سکتے ہیں اور حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو قدرت کے پاوجود ماف کر دے اللہ اس کو جنت میں داخل آتا فرما ہم تو چوٹ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں بتاؤں گا ابھی ابھی تو تھوڑا موقع نہیں مل رہا بندہ بس سامنے آئے کبھی موقع آیا تو اس کو زلیل کروں گا دل میں رکھے بیٹھے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں بی بی غلطی کریں تو گالیاں نکالتے ہیں مرازم بچارہ غلطی کریں برطن اس کے ہاتھ سے گر گیا اس کی خیر نہیں ہے اب وہ غریب آدمی کو پتا ہے صاحب روز گالیاں دیتا ہے لیکن کیا کروں نوکری کہیں اور ملے گی نہیں مگر اکیلے میں روتا ہوگا ایک بندہ ملا ایک سلامیں بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ ملا کسی نے پوچھا تیری تنخواہ فتنی ہے بولا اتنی بولا تنخواہ تو بہت اچھی ہے بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے روز گالیاں سنتا ہوں سے اٹھ کی توبہ 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 اس کو مرنا نہیں سیٹھ میں نے ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرماتے یہ کہتے ہیں اے اللہ میری ساری خطائیں معاف کرماتے ہیں صغیرہ گناہ بھی معاف کردے کبیرہ گناہ بھی معاف کردے اچھا چھا 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 ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کردے ہم لوگوں کو معاف کردے یہ کیسی عجیب دعا ہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا اللہ تو مجھے معاف کردے میں سب سے بدلہ لوں گا یا اللہ تو مجھے مت پکڑی ہو یہ کیسی دعا ہے بھائی مزہ یہ ہے کہ بندہ ہو کر پہلے میں بندوں کو معاف کردے اور پھر اللہ سے کہوں نا کہ اللہ میں تو بندہ ہوں میں بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر رہا ہوں تو تو مالک ہے تو تو خالق ہے تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دیں پھر مزا ہے نہ مانگنے کا اگر چاہتے ہونا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور قرآن میں رب نے فرماینا کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے وَالْيَعْفُوْ وَالْيَسْفَهُ معاف کروے در گزر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑے تو ہمیں یہاں لوگوں کو معاف کرنے ہوگا اور یہ حدیثوں میں آئے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا مگر نہیں اندازی اور ہوتا ہے ہر بات پہ گالی ہر بات پہ برا بلا بولنا نہ کرو ایسا لوگوں کے دل مت توڑیئے یہ دل جو زبان کا وار ہے نا یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں معافی بڑی پسندیدہ عامل ہے اگر بندہ راضی ہو گیا نا تو رب بھی راضی ہو جائے معاف کر دیا کرو در گزر کر دیا کرو اور یہ کہہ کر کیا کرو کہ اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی غلام نے کوئی مسٹیک کر دی انہوں نے چابک اٹھایا اسے مارنے کے لئے غصہ آیا تو پیچھے سے انہیں آواز آئی کہ جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہونا کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے تو ان صحابی نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک جلوہ فرماتے صحابی نے ہاتھ جڑے کہ اوضور ماف کر دیں میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا تو یہ نبی پاک تربیت فرمایا کرتے کہ اگر آج ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ مالک تو ہم سب پر کنٹرول رکھتا ہے ہم کدھر جائیں گے اگر اس نے پکڑنا شروع کر دیا تھا وہ آکیا میں نے کئی بار بیانات میں سنایا لیکن ہے بڑا ریلیمنٹ اس نے پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا اور اس کا انتقال ہو اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو تو وہ کہتا ہے بس میں تو گناہدار ہی تھا لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری وائف نے میری بیوی نے کھانا بنایا گھر میں اور اس میں نمک بڑا زیادہ ڈالی مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سزا دوں پلیٹ موپے مار دوں ہو سکتا ہے یہاں بیوی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے جو کھانا گربڑ ہو جائے چائے تھنڈی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کری رہے ہوتے ہیں گھر میں کہا میرا بھی بڑا جیچ آ پھر میں نے سوچا یار بیوی نے ایک بار کھانا غلط پڑھایا مجھے غصہ آ رہا ہے بدلہ لینے کو جیچ آ رہا ہے میں تو صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اللہ تو مجھے نہیں سزا دے رہا کہہ رہا ہے بس یہ دل میں خیال آیا نا میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تُو نے بندہ ہو کر میری بندی کو ماف کیا تھا میں تو سب سے بڑا ماف کرنے والا ہوں جاں میں نے تجھے ماف کر دیا جو بدلہ لیتے ہیں وہ سوچے اگر ان سے پکڑ ہوئی تو کہاں جاؤ گی ارے ایک سوری بولنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اچھے خاصے بچپن کے دوست ہیں ایک بار جھگڑا ہوا نہیں ماف نہیں کروں وہ دوست الگ بیٹھا ہے یہ دوست الگ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ مافی مانگے یہ کہتا ہے وہ مافی مانگے اس چکر میں دونوں ملی نہیں رہے یاد بھی آ رہی ہے دوسری کی ملنے کے لئے تیار نہیں ہے میاں بی بی پہ جھگڑا ہوا بی بی میکے جا کے بیٹھ دیں بی بی کہتا ہے شوار مافی مانگے پھر جاؤں گی شوار کہتا ہے بی بی مافی مانگے ارے ایک سوری آپ دونوں کو دور کیے بیٹھے وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفُ قرآن کہہ رہا ہے ماف کر دھر گزر کر دل بڑھا کر لو پھر کیا خوبصورت وعدہ آگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں ماف کر دے تمہاری مغفرت فرما دے جو چاہتا ہے کہ رب مجھے ماف کر دے وہ اللہ کے بندوں کو ماف کر دے یہ دشمنیاں یہ فیولی ہمارا انداز نہیں ہے ہو جاتا ہے یار انسانی تو ہے ہم سارے انسان ہیں ہمارے خاندان والے بھی انسان ہیں میری بی بی میرے بچے بھی انسان ہیں میرے ملازمین بھی انسان ہیں نکل گیا ہوگا زبان سے کوئی ایسا جملہ کب تک دل میں رکھو گے یا ہماری بھی تو خطائیں ہیں تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں نے مختصر بیان میں صدی کے اکبر رضی اللہ اکرانوں کی چند آتتیں بیان کی ہیں یہ وہ آدتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی آدتیں ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں فقط حلال کمانا ہے آجزی خیار کرنی ہے تکبر کی قریب نہیں جانا ہے پھر چھپ کر عبادت کریں اللہ کے لیے نیکی کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہاں اس میں یہ ضرور ہے اگر کوئی لوگوں کو سامنے کوئی نیکی کرتا ہے اور اس جیت سے کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی کریں اس میں حرج نہیں ہے لیکن دل سے ضرور پوچھیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور چوتھی بات جو ہم نے سنی کہ ہمیں معاف کرنا ہے درگزر کرنا جگڑے نہیں کرنا انتقام بھی لے لے بدلے نہیں لے ہم مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا شیطان کسی کے دل میں ڈال رہا ہوں گا مولانا صاحب باتیں تو ٹھیک کرنے بھائی زمانہ معافی کا نہیں ہے ذرا ماف کر دیں گے تو لوگ سمجھیں سبر کرنا آسان ہے مشکل ہے غالی تو سب کو ہر بطا فوراں دیتا ہے ایسے بیانات مدری چینل پر آتے ہیں مدری چینل دیکھیں ہمارے یوٹیوب پر پروگرام سلتے ہیں وہ دیکھیں تاکہ آپ اس طرح مزید بیانات سنیں گے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ سال میں ایک بار پروگرام کرتے ہیں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے مگر اس کو کنٹینیو کریں کسی ایک کی بھی حلال روزی ہو گئی کوئی ایک بھی گناہ سے باز آ گیا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائے گا نیکی کے کسی بھی کام میں ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے تیار ہیں بینگ ایمبر او دعوت اسلامی ہم آپ کو آفر کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا بھی عطا فرمائے اور رب کریم ہم سب کو نیکیوں والی اللہ کی رضا والی آجزی والی اور اس کے حلال والی زندگی نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم منقبت سدھی کے اکبر اور منقبت عباس پاک کے انشاءاللہ چند چند اشار پڑھ کے دعوت کی طرف بڑھتے ہیں ایک برتبہ محبت کے ساتھ سب مل کر دور سے پاک پڑھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے بل یقی سے دیکھ میری جان ہے ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے بل یقی سے دیکھ میری جان ہے خود نبی نے کر دیا جس کو امام خود نبی نے کر دیا جس کو امام باد نبیوں کے وہی زیشان ہے باد نبیوں کے وہی زیشان ہے زونجہ سرکار ہے بنتِ عطیق زونجہ سرکار ہے بنتِ عطیق رشتہ سیدیق عالی شان ہے بیشتہ سیدیق عالی شان ہے ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے بیشتہ سیدیق بیشتہ سیدیق میری جان ہے خوصے آزم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دیمہ مددے دیمہ قبلہ امام مددے واغا کیا مرتبہ ہے غوث گئے فالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے آدم آلا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اونچہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اونچہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تیرا ہمارے آقا میرا زہار بھی اک نظم ربی چل لکھا لا اے سنا خانو چگرا تیرا واہ کیا برطبہ ہے غوث گئے فالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم علا تیرا اب دعا ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وکنا عذاب النا وکنا عذاب القبری وکنا عذاب الحشری وکنا حساب المیزہ اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اے رب کریم ہم سب کا جماع ہونا اپنی بارکاہ میں قبول فرما ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور مسعطیں عطا فرما رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہم سب کو زوال نعمت سے بچا آج ہم نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی مبارک عادتوں کے بارے میں سنا اے اللہ اب تک زندگی میں ہم سے اگر تکبر ہو گیا ہو اپنے کرم سے معاف فرما ہمیں آجزی کا پیکر بنا دے اے اللہ تکبر کی بیماری سے ہماری جان چھوڑا دے اے اللہ ریاکاری سے بھی ہماری جان چھوڑا دے فقط تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے کریم مولا اے پروردگار ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما اور ہمیں رزق حلال میں برکتیں بھی عطا فرما جتنے بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما کرزداروں کے کرزے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور جن جن کو اولاد دی ہے ان کو اولاد کا سخ نصیب فرما اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما بھائی جن کی والدہ کا کل وصال ہوا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما ہم میں سے جن کے والدین والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما اے کریم ہم سب کی بھی ایمانوں کی حفاظت فرما جب تک زندہ رکھی ہو اپنے در کے سوا کسی بھی مغفرت وَطَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْرِ يَا فَتَّاحُ وَبِكَدْ اِسْتَعِيمِ اِبْرَقَتِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلاله وصحبه وبارک وصلب جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول عدب و شوق کے ساتھ سلام اسلام اسلام علیکم دوستو پہلے تو ڈفکلیرینز آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں خصوصاً یہاں حضی حبیب اتاری قاضی صاحب کا شکریہ دا کروں گا جو ڈفکلیرینز کی اس محفل میں آکے چار چاند لگائے اور جو آج انہوں نے پیغام دیئے میں بحیثیت کی صدر اپنی طرف سے تمام ڈفکلیرینز سے اگر کوئی غلطی ہو تو مافی مانگتا ہوں کیونکہ بات یہ کہ اس دنیا میں معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں جو آج تعلیم دیئے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی سنت پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق دا فرما اللہ پاک ہمارے توام صغیرہ کی بھی غلط معاف فرما اور جو بھی ڈفکلیرینز جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہیں ان سب کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عطا فرمائے ونس اگین میں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد تمام کا بھی انتظام ہے میں منیجنگ کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر آ جائیں تینکیو سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع الفدر علینا من ثریت الوداعی واجب شکر علیکہ واجب شکر علیکہ ما دعا للہ داعی يا حبیبی يا رسول اللہ يا نبی سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفی خیر البراغ سربرِ دردو سراغ اپنے اچھوں کا تسا دکھر ہم بدوں کو بھی نباغو ہم بغی بشرم و بدگہ تم بغی کا تسا دکھر جانے حیاء ہو کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کو شاہی کیا اس تو پہلے غوث اعظم رنج بخش فیز بسم ہی شیئن فی الارد وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيرُ عَلِي بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَتِ اللَّهِ دیکھیں یہ کھانے کا جو پوزشن پیچھے کی طرف ہے اور جتنے آپ ہیں اس سے کئی دونہ کھانا الحمدللہ موجود ہے اتمنان سے آپ بیٹھیں گے